ہمارے چینل شمائے اردو اندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹین دو سو چودہ یعنی ایکنومکس معاشیات کا وہ امپورٹنٹ کوششن جو پیپر میں آ سکتے ہیں بلکل امپورٹنٹ اور بلکل خاص آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائیں اگر آپ ابھی چینل سے چھوڑے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ان سب تک پہچھاتے ہیں جو بیچارے اردو میں مٹیریل ڈھونڈ رہا ہے اور نہیں مل رہا ہے اگر آپ کو نوٹ چاہیے پی ڈی ای فارم میں ہارڈ کوپی میں اسائیمنٹ ٹی اے میں پریکٹیکل آن لائن آف لائن کلاسز سب مل جائیں گے آپ میرا ڈسکرپشن میں نمبر ہے مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں چلیے تو بینہ وقت کو ضائع کی شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے تو یہ جو ہے جہاں پہ کلاس ٹین دے وقت تین گھنٹے ملیں گے اور سو مارکس کا ہوگا ہدایات سبھی سوالات لازمی ہوں گے آپ کو اس میں اور ہر سوال کے مقررہ کردہ مارکس اس کے سامنے تحریر کیے گئے ہوں گے تو پہلا سوال ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے تو یہاں سے شروع جاتا ہے کہ ہر سوال ایک سے لے کر سوال نو ایٹ نمبر تک ہر سوال کے چار متبادل ای بی سیری جن میں سے ایک نہایت مناسب ہے صحیح جواب کا انتخاب کریں میں سے کونسی ضروریات کی ایک مثال ہے ٹھیک ہے درسی کتاب جوتے سڑکے یا کمپیٹر تو ضروریات کی جو مثالیں وہ سڑکے ہیں ٹھیک ہے اب اگلا سوال ہے ایک پیداوار اکائی جس میں پچیس لاکھ روپے سے کم کی سرمایہ کاری کی گئی ہو وہ ہے کیا ایک ٹن سلط ٹھیک ہے اور چوتھ تیسرا سوال ہے منافع صلح ہے ٹھیک ہے کاروباری دارے کا ٹھیک ہے انٹرپریریسز کا چوتھ تیسرا سوال آپ کے پاس ہے کہ سلاسی سیکٹر متعلق ہیں خدمت سے ٹھیک ہے یاد رکھے گا فروخت کار ایک کا اہم مقصد ہے نفع کمانا شے کی قیمت کا مطلب ہے خریدار کے ذریعے فروخت کار کو دی گئی رقم ساتھوہ سوال ہے پیداوار اکائی جس کی ملکیت حکومت کی ہوتی ہے اس کا کنٹرل حکومت کے ذریعے ہوتا ہے وہ کیا کہناتا ہے پبلک سیکٹر آٹھوہ ہے شے کی مانگ بڑھتی ہے جب اس کی قیمت گھٹتی ہے ٹھیک ہے اب نوہ سوال ہے ہمارے پاس کہ اب دو دو نمبر کے سوال ہیں اور امپورٹنٹ ہیں ان کو بہت دیان سے دیکھئے گا کہ ضروریات کی کوئی چار خصوصیات بیان کیجئے ضروریات کی کوئی چار خصوصیات آپ کو بتانی ہے تو اس کا جواب ہے ضروریات کی چار خصوصیات ضروریات غیر محدود ہوتی ہیں یعنی کوئی لیمیڈے نہیں ہوتی کوئی ضروریات بار بار پیدا ہوتی ہیں بہت ساری ضروریات ہیں جیسے کھانا پینا ضروریات متفرق نویت کی ہوتی ہیں یعنی کسی کی کچھ ہوتی ہیں کسی کی ہوئے واحد ضرورت قابل تشکین ہوتی ہے لیکن سب کی ضرورت اپنے آپ کو سکون پوچانا ہے موجودہ ضروریات مستقبل کی ضرورت سے زیادہ اہم ہوتی ہے یعنی جو آپ کی ضرورت ہے وہ آنے والی ضرورت سے زیادہ ضروریات میں ترقی کے ساتھ تبدیلی و توصیح ہوتی ضروریات ترقی کے ساتھ بدلتی رہتی دسوہ سوال دیکھئے دسوہ سوال ہے سرمایہ کاری کے معنی لکھیں سرمایہ کاری کسے کہتے ہیں انویسٹمنٹ کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب دیکھئے سرمایہ کاری کے معنی ایک مخصوص سال میں اشیہ کی پیداوار اور اشیہ کی ضرورت کے درمیان فرق کو سرمایہ کاری کہتے ہیں ایک مخصوص سال میں اشیہ کی پیداوار اور اشیہ کی صرف کے درمیان کہ فرق کو کیا کتنے سرمایہ کاری کہتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ کو ایکزامپل بھی دے رکھئے گیاروہ سوال مجموعی گھریلو بچتوں کے وسائل بیان کیجئے مجموعی گھریلو بچت کے کیا وسائل ہے تو گیاروہ سوال کا جواب دیکھئے حکومت اور فرم یہ مجموعی گھریلو بچت کے دو وسائل ہے اہل خانہ اور حکومت اور فرم ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد جو ہے باروہ سوال دیکھتے ہیں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹروں کے درمیان امتیاز کیجئے پرائیویٹ سیکٹر کیا ہے اور پبلک سیکٹر تو باروہ سوال کا جواب ہے کہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے درمیان دو فرق پرائیویٹ سیکٹر وہ سیکٹر جس میں پیداواری قائیوں کی ملکیت نیجی فرد یا افراد کے گروپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں یعنی ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جبکہ پبلک سیکٹر جس میں پیداواری قائیوں کی ملکیت مرکزی حکومت ریاستی حکومت یا مقامی حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں پیداواری قائیت شراکت جوائن سٹاک کمپنی تنہا ملکیت کی شکل میں ہوتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں پیداواری اکائیاں غیر منظم ہوتی ہیں جبکہ پبلک سیکٹر میں پیداواری اکائیاں منظم ہوتی ہیں اور کمپنیز ایکٹ کے تحت ریجسٹر ہوتی ہیں اگلا سوال جو ہے سوال نمبر تیرہ وہ دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر تیرہ میں ہندوستانی معیشت کے لیے عالم کاری کی کنہی دو فوائد کی توسیح کی عالم کاری منظر گلوبلائزیشن تیرے سوال کا جواب دیکھتے ہیں تو عالم کاری یعنی گلوبلائزیشن کے دو فائد ہیں عالم کاری نظریہ پوری دنیا کو ایک واحد بازار کے طور پر سمجھا جاتا ہے یعنی پوری دنیا وہ ایک بازار ہے عالم کاری کے ذریعے پیداوار کے عوامل کی گلوبل سورسنگ ہوتی ہے مطلب جو بھی چیز آپ پیدا کرتے ہیں اس کی گلوبل سورسنگ ہوتی ہے یعنی وہ پورے ورلڈ میں دیکھی جاتی ہے اب اس کے بعد چودوہ سوال دیکھتے ہیں لوگ بچت کیوں کرتے ہیں مطلب اپنے پیسے کو سیف کیوں کر کے رکھتے ہیں اس سوال کا جواب بچت کی اہمیت مستقبل میں مشکل وقت کے لیے بچت یعنی فیوچر میں اگر انہیں کوئی پریشانی آتی ہے یا انہیں کوئی خوشی آتی ہے خوشی کی موقع پر بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بچت کرتے ہیں مستقبل کے اخراجات کے لیے بچت جیسے بچوں کی تعلیم کوئی دیگر درست نقطہ اس وجہ سے بھی کیا کرتے ہیں بچت کی جاتی ہے پندروے سوال کی جانب چلتے ہیں سرمایہ دار اور سوشلسٹ معیشت کے درمیان امتیاز کیجئے ان دونوں میں کیا فرق ہے پندروے سوال کا جواب سرمایہ دارانہ اور سوشلسٹ معیشت کے درمیان فرق سرمایہ دارانہ معیشت میں ساریفین اور پیداوار کو آزادی ہوتی ہے جبکہ سوشلسٹ معیشت میں کنٹرول پوری طرح حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسری بات سرمایہ دارانہ معیشت میں خاص ترغیب منافع کی ہوتی جبکہ سوشلسٹ معیشت میں بہبود اور اہم محرک ہوتے ہیں کوئی دیگر متعلق نقطہ اگر ذہن میں آ رہا ہے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اس کے لئے سولوہ سوال ہے ہمارے ملک میں امیر کیوں امیر ترین اور غریب کیوں غریب ترین بنتے جا رہے ہیں بہت امپورٹن سوال ہے اس کا جواب دیکھیں آپ امیر اور غریب اور بھی غریب ہو جاتا ہے کیونکہ دولت اور جانبداری کی ملکیت میں فرق فطری صلاحیتوں میں فرق کوئی دیگر نقطہ کیونکہ امیر پیسے سے پیسہ کماتا رہتا ہے غریب جو ہے اپنے روس برہ کی ضرورتی پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اور کچھ چند لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ اس ویسا امیر اور غریب ستروہ سوال ہے فرض کیجئے کہ فرٹیلائز کی ایک کاؤنٹل کی پیداوار کی لاغت پانسو روپے ہے اور اس پر پانسو روپے کا پچاس روپے کا ٹیکس آئیت کیا گیا ہے اور مالی آنت سو روپے دی گئی ہے شمار کیجئے کہ فی کاؤنٹل فرٹیلائز کی بازار قیمت کیا ہوگی تو اس کا جواب دیکھئے پیداوار کی لاغت پلس ٹیکس اور مائنس سبسیڈی پانسو روپے لگے پچاس روپے یہ ہوگا ہے اور مائنس سو تو پانسو پچاس ہوگا ہے تو سو روپے اس میں سے لیس ہوگا ہے تو چار سو پچاس روپے جو ہے اس کی ویلی ہوگی اٹھاروہ سوال ہے اگر کوئی شخص کسی شخص کی آمدنی کافی حد تک بڑھ گئی لیکن وہ اپنے میاری زندگی میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں پیدا کرتا کیا آپ معاشی نشو معاشی نمہ یا معاشی ترقی کے طور پر اس صورتحال کو زمرہ بند کریں گے تو اٹھاروہ کا جواب دیکھئے معاشی نمو قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ انیس سوال ہے پیداوار کے عوامل کیا ہے پیداوار کے کنی دو عوامل کی وضاحت کیجئے انیس سوال دیکھتے ہیں پیداوار کے عوامل زمین ہونی چاہیے محنت کرنی چاہیے سرمایہ ہونا چاہیے کار اندازہ ہونا چاہیے کسی دو کیونکہ کسی دو کو ایکسپیزن زمین ہونی چاہیے سب سے محنت تو پیداوار کیلئے اور دوسرا محنت کرے محنت جب کرے لیکن سرمایہ ہوگا ٹھیک ہے جی, بیسوہ سوال دیکھتے ہیں بیسوہ سوال ہے کہ ہندوستان میں اونچی شرعہ پیدائش کی کوئی چار ازباب بیان ک일یے ٹھیک ہے ہندوستان میں جو شرعہ پیدائش ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کی چار ازباب کیا ہوسکتے ہیں بیسوہ سوال ہے تو اس کی جو بتا رہا ہے کہ شرعہ پیدائش کی چار ازباب سب سے پہلے ناکواند کی مطلب لوگ جو ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں اور انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے یا گھڑ رہی ہے دوسرا ہے اوہام قرآن خیالات کے لوگ ہیں غربت غریبی بے روزگاری زندگی کے کم تر میار اور زندگی کا میار بہت کم تر ہے بے روزگاری ہے تو بیچارے کے آبادی کو بڑھانے میں ہی لگے ہوئے ہیں اکیسوے سوال کی جانب چلتے ہم بہت بہت امپورڈنٹ گوشن ہے عالمی تجارت تنظیم ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن ڈبلو ٹی او کیا ہے اس کے کوئی چار اصول بیان کیجئے اکیسوے سوال کا جواب دیکھئے عالمی تجارت تنظیم ڈبلو ٹی او یعنی ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن تجارت اور تیاز سے مطالق پولیسیوں پر بنی پولیسیوں پر بین الاقوامی آبادی کے لیے فارم یہ بین الاقوامی تجارت کی نگرہ کے طور پر کام کرتی ہے اس کے کوئی چار اصول ہے گیر تفریقی ہوتی ہے کسی سے بے دباؤ نہیں کرتی کسی طرح کا مرات کا تبادلہ کرتی ہے پیمانہ وابستہ کی کرتی ہے شفافیت کرتی ہے حفاظتی اقتار کرتی ہے انہی میں سے کسی دو کو ایکسپلین کر دینا بھائی اب بائیسوے سوال دیکھتے ہیں بائیسوے سوال ہے ضروریات اور وسائل کے درمیان تعلق کی وضاحت کیجئے ضروریات کیا ہے اور وسائل ان دونوں کے بیش تعلق کی کیا کرنی ہے وضاحت کرتی ہے بائیسوے سوال کا جواب دیکھئے ضروریات اور وسائل ضروریات غیر محدود ہیں اور وسائل محدود ہیں ہماری ضروریات ہیں وہ چاہے غیر محدود ہیں اور وسائل محدود ہیں ضروریات ہمیشہ بڑھتی رہتی ہیں اور وسائل اپنی جگہ ٹھیرے رہتے ہیں مقررہ رہتے ہیں لوگ اپنے ضروریات کو محدود کرنا چاہیے ورنہ وسائل بلکل ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے بھائی تیسوے سوال دیکھتے ہیں چار عوامل کی توسیع کیجئے جو تقسیمی عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں تقسیمی عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں کوئی چار عوامل کو بتانا ہے تیسوے کا جواب دیکھئے تقسیمی عمل پر اثر انداز ہونے والے قوتیں خرید اگر کوئی بہت زیادہ خرید لیتا ہے تو یہ بھی تقسیمی عمل پر کیا ہوتے ہیں اثر انداز بازار کیا وجود بازار کا وجود بھی اثر انداز ہوتا ہے قابل استدارت قیمت بازار کی ساپ معاشی بنیادی سہولتیں سٹوک اور ان کا اتسامی ان سب میں سے کسی دو چار کو آپ ایکسپلین کر دیئے گا تاکہ اچھے سے وہ سمجھ میں آ جائے چوہ بیسوہ سوال دیکھیں سرف کے لئے سرف کے لئے قدیداری اور پیداواری کے لئے قدیداری کے درمیان مثالوں کے ساتھ امتیاز دیجئے ٹھیک ہے جی تو اس میں کیا فرق ہے مثالوں کے ساتھ امتیاز کرنا ہے چوہ بیسوہ دیکھئے سرف کے لئے قدیدنا اور پیداوار کے لئے قدیدنا جب اشیاء اور خدمات ضروریات تسکین کے لئے براہ راست خری جاتی ہے تو انہیں سرف کے لئے اشیاء یا خدمات تیار کرنے کے لئے قدیداری قدیداری کہا جاتا ہے تو انہیں پیداوار کے لئے قدیداری کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب پچیسوہ سوال دیکھئے تھوک فروش اور خردہ فروش کے درمیان مثالوں کے ساتھ فرق کیجئے دونوں میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے مطلب ہول سیلر اور ریٹیلر ٹھیک ہے تو بیسی سمجھ مارا ہوگا پچیسوہ سے تو بیس ہول سیلر گیا اور ریٹیلر گیا دیکھیں تھوک فروش وہ ہے جو تھوک میں خریدتا ہے یعنی زیادہ تعداد ہے جبکہ خرد فرید کم مقدار میں خریدتا ہے تھوک فروش جو ہے وہ کاروباری ہی کائی ہیں جو خریداری کرتا ہے اور اسے خردہ فروش کو دوبارہ فروش کر دیتا ہے یعنی ری سیل کرتا ہے جبکہ خردہ فروش وہ ہے وہ بچولیہ ہے جو سیدھے طور پر اشیا کی آخری سارفین کو فروخت کرتا ہے چھبیسوہ سوال دیکھتے ہیں اب کیا ہے چھبیسوہ سوال ہے کہ ہندوستان میں نئی معاشی پولیسی این ای پی ٹھیک ہے یہ انیس سو اکیانوے کی اہم خصوصیات کی وضاحت کریں کہ یہ این ای پی کیا تھی تو اس کا جواب دیکھئے معاشی پولیسی کی دو اہم پولیسی نرمکاری یعنی آزاد تجار جس کا مطلب ہے غیر مطلوبہ حکومتی کنٹرول اور پاوندیوں سے معیشت کی آزاد نیجی کاری نرمکاری ہے نیجی کاری اس سے مراد وہ عمال ہے جو ملک کی معاشی سرگرمی میں ریاستی پبلک سیکٹر کی شراکت کم ہوتی ہے عالم کاری اس کا مطلب ہے معیشت کا عالم عالمی بازار کے لئے کھڑنا اس سے غیر ملکی تجارت اور غیر ملکی سرمایہ کار دونوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے کوئی دو درست نقطہ وضاحت کے ساتھ لیکھیں اب اگلہ سوال ہے ماحول کی صلاحیتی گنجائش کی وضاحت مثال دے کر کیجئے ماحول کی صلاحیتی گنجائش کی وضاحت مثال دے کر کیجئے تو صلاحیتی گنجائش کی وضاحت مثال دے کر کرنی ہے 27 وقت جواب دیکھتا ہے ماحول کی صلاحیتی گنجائش کی تعریف بغیر شدید نقصان قدرتی وسائل کے زیادہ سے زیادہ مقدار کی اسلامیں کی جا سکتے جو اس سے آخص کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عدودہ کرنے والے اناثر کے زیادہ سے زیادہ مقدار جو اس میں خارج ہوتی ہے صلاحیتی گنجائش کہلاتی ہے 28 وقت سوال دیکھتا ہے 28 وقت سوال ہے ہندوستان میں جنسی تناسب میں کمی کے ازباب کیا ہے یعنی جو جنسی تناسب ہے اس میں کمی کیوں آئی ہے 28 وقت سوال کا جواب دیکھئے جنسی تناسب یہ ہے کہ مرد اور عورت میں بہت بھاو گیا جاتا تھا تو سماج میں عورتوں کو کم حیثیت لڑکیوں کو ترجیل لڑکی کی تعلیم کو کم تر ستے کوئی دوسرا نقطہ ہے نا تو یہ ساری چیزوں میں بدلاؤ آیا ہے اب جو ہے عورتوں کو بھی زیادہ حیثیت دی جاری ہے انہیں بھی تعلیم دی جاری ہے ان کو بھی ترجیل دی جاری ہے ابھی ابھی کرکٹ میں بھی یہ ہوا ہے کہ جو مرد کھیلتے ہیں کرکٹ انہیں بھی وہی فیز دی جائے گی میچ کھیلنے کے اور لڑکیوں کو بھی وہی فیز دی جائے گی یہ اچھا خدم ہے اب اگلا سوال ہے 29 وقت لائف انشورنس یعنی جی ون بیوہ بچت اور تحفظ دونوں فرام کرتا ہے بحث کیجئے کس طرح سے 29 وقت سوال کا جواب دیکھئے ہاں اس سے بچت اور تحفظ دونوں فرام ہوتے ہیں بچت کے بارے میں اس سے بچت کی تخلیق ہوتی ہے لائف انشورنس کے تحفظ کے بارے میں توسیر غیر متوقع صورتحال واقع ہونے کے سبب کوئی نقصان ہونے سے تحفظ حاصل ہوتا ہے تو غیر متوقع سبب اور کوئی نقصان ہونے سے تحفظ حاصل ہوتا ہے تیسوہ سوال دیکھتے ہیں تیسوہ سوال ہے کہ کسی معاشیت کی مرکزی مسائل کیا ہے معیشت جوتی اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں منصوبہ بندی کس طرح ان کو حل کرنے میں مدد کرتی ہے اگر ہم کوئی پلاننگ کر لیتے ہیں وہ کس طرح سے سول ہو جاتی ہیں وہ پریشانی ہیں تیسوہ سوال کا جواب دیکھیں آپ تو تیسوہ سوال ہے کہ معیشت کی مرکزی مسائل جو ہے پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کیا پیداوار کی جاتی ہے کس چیز کو پیدا کیا جاتی ہے کس طرح پیداوار کی جاتی ہے کس کے لیے پیداوار کی جاتی ہے منصوبہ بندی حکام فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کیسے اور کس کے لیے اشیاء کو تیار کیا جانا اور کس مقدار میں تیار کیا جانا ہے ٹھیک ہے ان مسائل کی قیمت نظام کے بجائے احکام نظام کے تحت منصوبہ بندی حکام کے ذریعے حل کیا جاتا ہے اگر تیسوہ سوال دیکھیں آپ اگر تیسوہ سوال ہے کہ ترقی آفتہ اور ترقی پذیر معیشت کے درمیان امتیاز کیجئے ترقی آفتہ اور ترقی پذیر یعنی جو زوال کا شکار ہو تنظلی کا شکار ہو اس میں دونوں میں کیا امتیاز ہے اکتیسوہ سوال کا جواب دیکھیں تو ترقی آفتہ اور ترقی پذیر آمنے سامنے اس میں اونچی فیقہ سامدنی اس میں کم فیقہ سامدنی ہوتی ہے اس میں میاری زندگی اونچی ہوتی ہے اس میں لوگ غریب ہوتے ہیں اور میاری زندگی کم تر سطحے پر ہوتی لائف اور سٹینڈرڈ حراب ہوتا ہے جدید اور تازہ ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں پسماندہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے سنتیں پوری طرح سے ترقی آفتہ ہوتی ہیں خاصا پیشہ ذراعات ہے ٹھیک ہے ترقی آفتہ معاشی اور سماجی بنیادی سافت ہوتی ہے کم ترقی آفتہ سماجی اور معاشی بنیادی سافت ہوتی ہے لوگوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں لوگوں کو روزگار کے کم مواقع ملتے ہیں تو یہ اس میں دونوں میں کیا ہے پرک ہے ترقی آفتہ اور ترقی فزیر ملکوں کے درمیان اب آتے ہیں ہم بتیسوے سوال کی جانب بتیسوے سوال ہے کیا معیشت میں اشیاء اور خدمات کی بڑھتی پیداوار کی اہمیت کی وضاحت کیجئے معیشت میں اشیاء اور خدمات کی بڑھتی پیداوار کی اہمیت کی وضاحت کیجئے تو بتیسوے سوال ہے اور اس کا جواب اشیاء اور خدمات کی بڑتوی پہمائش کی درزیل طور پر دیا گیا قومی اور فی کا سامدنی میں اضافہ بنیادی ضروریات اشیائی اور تیشی اشیاء جو لوگوں کے مطلوب ہوتی ہے اور وہ حسانی سے دستیاب ہوتی ہے حوامی خدمت جیسے تعلیم صحت وغیرہ بھی بہتر ہوگی روزگار کی سطح بڑھے گی اور اس طرح میار زندگی بھی بڑھے گا سنتوں کے ساتھ ذراعت میں ترقی ہوگی معیشت میں اس سے استحقام پیدا ہوگا ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں اگلے سوال تیتیسوے کی جانب تیتیسوے سوال ہے کہ ماحول کی آلودگی کے لیے سنتکاری کس طرح ذمہ دار ہے توسیح کیجئے مطلب جو سنتکاری ہے فیکٹریہ ہیں یہ ہمارے ماحول کو کیسے پولیٹڈ کرتی ہیں گندہ کرتی ہیں اور کچھ حد تک یہ ذمہ دار ہیں اس کی وضاحت کریں تیتیسوے سوال کا جواب دیکھیں بہت سی سنتیں سے آلودگی اناثر خارج ہوتے ہیں آلودہ کرنے والے اناثر وہ مادے ہیں جیسے دعاں جو کررہ ارز پر زندگی کے وجود کے لیے خطرناک ہیں دعاں دوسرا سنتی نقصان وہ گیسے گرد کیمیکل اور گندے پانی کا نکاس کرتی ہیں تیسرا سنتوں سے کافی شور پیدا ہوتا ہے اور ہوا و پانی آلودہ ہوتا ہے یہ تمام آلودہ کرنے والے اناثر انسانی زندگی کے لیے ضرر رسا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آخری سوال ہے اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں یہ آخری سوال ہے اسناد غربت پروگرام میں پروگراموں کے ہمیں کیوں ضرورت ہیں اس میں سے کسی دو کی وضاحت کریں ٹھیک ہے غربتی پروگرام مطلب جو غریبی کے بارے میں بات کرنے کیوں ضرورتیں اس کی وضاحت کریں چوتیسوہ اور آخری جوابیں دیکھ لیے دیا دیتا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں لوگوں کے ایک بڑی تعداد یعنی پچیس فیصد خطہ غربت کے نیچے جی رہا ہے غربت سے نیچے ان کی تعداد دہی علاقوں میں زیادہ ہے معاشی اور سماجی طور پر پسماندہ کمیونٹی کے لیے زیادہ روزگار کے مواقع کی تخلیق آج کی ضرورت ہے اس سے خطہ غربت کے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوگی لہٰذا ہمیں اسناد غربت پروگرام کی ضرورت ہے کسی دو اسناد غربت پروگرام کی وضاحت تو یہاں پہ دیکھیں خود روزگار پیدا کرنے والے پروگرام جیسے مربوط تحی ترقیاتی پروگرام آئی آر ڈی پی اور دوسرا اجرتی روزگار جیسے جو ہر روزگار یوجنا جو ہر جواہر گرام سمردہی یوجنا کی تخلیق سماجی تحفظ فرام کرنے کا پروگرام ضروری اشیاء کی عوامی تقسیم کا نظام تو یہ تھا آپ کے سامنے جو ہے میں نے پورا ایک دیپ لی آپ کو سمجھانے کی کوشش کری یہ ایک ایک کوششن بیپر سولف کر آتا میں نے آپ کے سامنے اور اس میں امپورٹنٹ کوششن تھے اگر آپ کو یہ ماندوان پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ جھوڑ دیں اگر آپ فرس ٹائم ہماری اس چینل سے جھوڑیں تو پلیز لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شکریہ